السلام علیکم پروفیسر نائلہ فرم لیڈر گروپ اپ کالیج آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یوٹیلٹی پرگرامز کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر میں کچھ ایسے پرگرام ہوتے ہیں جو روز مرکہ کام سار انجام دے رہے ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیلٹی کہتے ہیں یوٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ یوزفل چیز ایک ایسی چیز جو چیز کو آگے لے کر جا رہی ہو لیکن لگتار یوز ہو رہی ہو تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یوٹیلٹی Jasmine Os جو کمپیوٹر رن کار ہو رہی ہو سب سے پہلے ہم پڑتے ہیں کہ، یوٹیلٹی پرگرام کیا کام کرتے ہیں یوٹیلٹی پرگرامز کیا ہے ابراہ الیو ماھات کے لیے ، ، talent والدک کے کے لیے۔ والدک شماعات کم جیسے كلمہ من پید boşنٹائی کے ل Birth کو لگتار بھی Past ہی خزال ضائط مدفع شماعات ویواسف ایسی لگتار ایسی خزال تینزے sanта جسر ایک فراہ دیخواستisia طریقہ Mang مڈیپ ہیں پانی در معزیح خشرا جواب برزی جو مدفع شود کے ایک ڈالتی حیال وقت ساتھ بھی گئے پر ایک اسی کوتشکتے ہیں کیا آیا ٹژی بھی کہا تکیimately تکیل ر犯 قی獲 پھر ایک مطابق ہو کمبری مل رہی ہوتی ہے کیوں وہ روز مرہ کی چیزیں ہیں آپ کو ایک کمبائن جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے یوٹیلٹی یوزفل چیز جو ہمیں ایک ہی جگہ پہ کمبائن مل جائے اور ایک اچھے پیچر کے ساتھ تو وہاں پہم کیا کرتے ہیں اپنا ٹائم لگاتے ہیں ایک جگہ پہلے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس پہ جائیں پھر ٹاس دیکھتے ہیں پھر اگر وہ جو ہمیں رسید مل رہی ہوتی ہے یہ کام پرفوم کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے اسی طرح کمپیوٹر میں بھی کچھ یوٹیلٹی پرگرامز ہوتے ہیں جو روز مرک کام پرفوم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیے گیس کیاپ الیکٹرسٹی گیس وارٹر یہ روز مرک کام ہمارا انجام دے رہے ہوتے ہیں یہی ہی یوٹیلٹی پرگرام ہے الیکٹرسٹی گیس وارٹر سپس میں کہ ہی Іڈلٹی پرگرام ہے، لگے صغیرم میناench ہیں یو ٹوڑیلٹی ہ اندر کام کو پرفوم کریں تو ہمارے پاس اس کی ڈیفرنٹ طرح کی ڈائپس ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سٹور پر جائیں تو سب سے پہلا پہلے کہ ٹائم پر اس کی ایکسپائی ڈیٹ کیا دی ہو یا آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے ٹائم لی کی چیزیں پڑی ہیں یا کتنا آپ یہ کہے کہ ہم اپنا ٹائم اس کو دے سکتے ہیں اگلی آپ جگہ سیلیکٹ کریں گے اس کا ہری سیلیکٹ کریں گے یا شعب سیلیکٹ کریں گے کہ میں نے اس جگہ کی اس سے اسیں اسی طرح کمپیٹر میں بھی یہ کامی یا پرفوم کار رہے ہوتے ہیں پھر آپ پرفوم چیک کرتے ہیں فاری Utility جو میں رسید مل رہی ہوں پھر آپ رسید دیکھتے ہیں وہ آپ پھل کرتے ہیں اپنی رسید پر سارا لکھا ہوتا ہے کبھی چیک کرتے ہیں لیکن یہ پر gdy Dear biết جو آپ پرفوم کر رہے ہیں جو آپ اس وقت کی جو چیز کر رہے ہیں یہ چیز پرفوم کا رہے ہیں پروسیسنگ کیا رہا ہے کہ اس کام کو لگتار چلاتے جانا یعنی ایسا کام جو لگتار آپ کے چلتا جائے رکے نہیں پروسیسر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کام پرفوم کرنا جو آپ رننگ کام ہو اس کے بعد آپ کی ڈیسک کو ڈی فریکمنٹ کر لیتی ہے مطلب اگر ڈیسک میں کوئی ایرر آ جائے یا یوں سمجھلے کہ ڈیسک کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ایرر شوک کر رہی ہو یا آپ کو ایسی فیل کر رہی ہو کہ یہ آپ کا ایررل ہے ڈیٹر میں یہ ڈیٹر آپ کا مس ہو گیا ہے یا آپ کے ڈیٹر میں کچھ ہو جاتے ہیں ڈیشوز وہ آ جائے تو آپ ڈیسک فریکمنٹ یہ اس میں کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی کہہ رہے کہ کلینر کا لیتی ہے جیسے کچھ انٹی وائرس آ جاتا ہے کچھ سکرین ایٹم آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یا آپ یوں کر لیں کہ ایرمانٹک فائل ہو یا ایک ایسی فائل جو آپ کے اوپر نہیں ہو جائے یا آپ کو پسند نہ ہو تو یہ اس کو کیا کر دے گی یہ اس کو ڈلیٹ کر دے گی آگے اس کی اگزیمپل میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا آپ اس کی اگزیمپل میں کھا سکتے ہیں کہ بریکر گیس آپ کی اگزیمپل میں کھا سکتے ہیں گیس کپ آ سکتی ہے سٹیرن بیل آ سکتے ہیں الیکٹکسی وارٹ آ سکتے ہیں فائل ویور اگر آپ فائل کھولے تو آپ کو فائل بھی نظر آئے گی تو وہ آپ چیک دیکھ سکتے ہیں فائل کمپریسر یعنی فائل کی اندر موجود جتنا ڈیٹا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈسک سکینل کر سکتے ہیں یعنی ڈسکو اس میں کوئی بھی وائرس آیا تو آپ اس کو ڈسکینل کر سکتے ہیں وائرس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا ریکووری اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ڈلیٹ ہو گیا ہے تو آپ پری سائیکل بن پر جاؤ کے اس کو دوبارہ ڈیٹا کو لیا سکتے ہیں مطلب آپ پچھلے ڈیٹا بھی شروع کر سکتے ہیں نیکس ڈیٹا بھی اندر شروع کر سکتے ہیں ڈیٹا ریکوور ہو جاتا ہے یعنی اس کا ہمیں بیکپ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیٹی وائرس کر سکتے ہیں اس ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اگزیمپل میں آجاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ڈیٹیلٹی پرگرام اگر آپ کا لونکوستر آجاتا ہے ایک اگر آپ نے سب سے پہلے لکھا ہے ڈیٹیلٹی پرگرام کیا ہوتا ہے جیسے میں نے ماب پر رائٹ کیا کہ ڈیٹیلٹی پرگرام آپ کی اگر بھی ایک فیچر ہے روز مرز زنگی میں ہمارے گھر پر جو چیزیں ڈیٹے ہیں پھر آپ نے اس کی ٹائپ بتانی ہے ٹائپ فرم ٹاسپ پروسسسک یہ پانچ ٹائپ آپ اس کے فنگشن کو الیبریٹ کریں گے ٹائپ کیا آپ کی اس کے اندر سین ہے ٹاسپ کیا سین ہے فارم کا کیا سین ہے پروسیسن کا کیا سین ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے ٹائپ تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اگزمپل لکھنی ہے جیسے کہ میں نے یہ اتنی اگزمپل شوک کی ہے اگر لوگ کوسٹن میں آئے تو آپ نے یہ اس کی اگزمپل ساری رائیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائپ اس کو پہلے آپ الیبریٹ کریں گے کہ تیوٹائی کی پروگرامز ہوتا کیا پھر آپ بتائیں گے کہ یہ سوچ ویر کیا ہوتا ہے ہی اگزمپل پھر آپ اس کے بعد اس کا ٹائپ اس کے لکھیں گے اس کے عجمپل لکھیں گے اور ایک اچھ سی ڈائیگرام کو شوک کریں گے کہ یہ ہی 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 اگزمپل پرگامز ہوتا ہے سب پہلے ہم نے کمپیٹر میں پڑھا تھا اس کی کونٹر ڈکشن کیا ہے ہمارے پاس آٹکس کیا ہے ہمارے پاس مہمری کا کیا رول ہے پھر اس کی اندر کو اس کیا کوئی کبھی آفافر ہوتے ہیں ہم نے وہ پڑھا لگتار ہی ایسی چیز جس کو آپ کی روز مرا لائف میں اگر آپ اس کے ساتھ کیا کام پرپورم کریں کیا اس پر آپ نے پناہ کام کرنا ہے کیا چیز آپ نے اس کے اوپر ٹاسک پرپورم کرنا ہے یہ اس کے پانچ بیسیکلی فنکشن ہیں اگر آپ زیادہ فنکشن لکھنا چاہتے ہیں یا آپ ٹائم کے لحاظ سے جتنا کو لوگ الیبریٹ کر سکتے ہیں آپ نہ کریں اپنے ٹائم کو چیک کریں تو یوٹیل کی پرگرام یوسفل فیچر جیسے کہ ہمارے گھر میں یوز ہو رہے ہوں جو فار اگرامپل گیس کے اپنے ٹائم گیسٹی گیس وارٹر یہ چیز ہے تو ہم نے پڑھا کہ سوٹیل کیا ہوتے ہیں ہم ہم اس پر کرتے ہیں سوٹیل بیسیکلی رننگ پرگرام ہوتے ہیں جو اپریٹنگ سسٹم کے اندر چلتے ہیں یہ اپریٹنگ سسٹم کو میں بولٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا کہ اس کے ارمانٹج ہیں کہ اس کو ڈی فراغمنٹ کا لے دیا یہ ڈی فراغمنٹ کا مطلب ہے اگر ہم اسی ڈیٹر کو بھیج رہے ہیں اگر ہم اسی ڈیٹر کو بھیج رہے ہیں کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز جس کا ہمیں تھوڑا ایشو ہو کہ یہ چیز نہیں چاہتے ہیں تو یہ اس کو کیا کر دیتی ہے اس کے علاوہ ہمارے ڈسک میں کوئی سکینر آجائے کوئی سٹوریج ایٹر میں انٹی وائرس آجائے یا ایسی فائل جو میں پسند نہ ہوں اس کے اندر ہو یہ کیا کر دے گی اس کو ڈیلیٹ کر دے گی جس سے ہمیں لگ رہو کہ ہمارے کمپیٹر کے فائل میں یہ چیز ہمیں مسئلہ دے رہی ہے یا ایشو بنا رہی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں گی یہ اس کا کام کر دے گی اگر آپ کو یہ ایسی ٹوپکس ہیں جو الگ الگ ٹوپک بنے ہوئے اس کا کوئی چپٹر نہیں ہے یہ آپ کی آؤٹلائن میں تھے چپٹر کے لحاظ سے ایک ٹوپک بنے ہوئے تو اس ٹوپک کے لحاظ سے اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے وٹس اپ پر میسیج کریں کسی بھی چیز کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ بہت ہیسی ہے تو اس کو ادھیان سے ریڈ کر کے اچھی سی ڈائیگرام بنا کر آپ اس کو لیبریٹ کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ